اللہ 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 مدینے کے جلوے دونوں عالم پہ چھائے ہوئے ہیں اللہ اللہ مدینے کے جلوے دونوں عالم پہ چھائے ہوئے ہیں ہاں دونوں عالم پہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف رہے مدوں کی ہے بارش ہر طرف رہے مدوں کی ہے بارش رب کے محبوب آئے ہوئے ہیں آپ حضرت 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 کا استقبال نعرے تقیر اور بیدار ہو جائیں آپ حضرت کا خطاب سنیں گے پھر اپنے آپ کو سمجھیں گے کی واقعی میں بات صحیح ہے میرا نعرہ لگانا وصول ہے بولو نعرے تقیر نعرے انساء لکھ جس نے عید ملاد النبی و جس نے دستار بندی بسکے عالی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق صاحب کی بھلا نعرے تقیر نعرے رسالت حضرت یہ کہتے ہوئے کرسے کتابت کو تشریف لائے ہیں کہ کبھی بھی ہاتھ نہ فیلے دنیا دار کے آگے اگر سیر میں سچائی ہے تو بولیں گے کبھی بھی ہاتھ نہ فیلے دنیا دار کے آگے اگر فیلے تو فیلے احمد مختار کے آگے حفاظت میں لگے ستیک تاکہ تیر نہ پہنچے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے بول یہ مسکے سکینہ چل دیئے در شہر کے جانب ہے کس میں دم جو آ جاتا اور لمبر دار کے آگے ہے کس میں دم جو آ جاتا اور لمبر دار کے آگے امام محمد رسا کو وہ قلم اللہ نے بخشا نہ رکھتا ہے نہ جھکتا ہے کسی تلوار کے آگے نہ رکھتا ہے نہ جھکتا ہے کسی تلوار کے آگے بادشاہ بھلا بھلا چلے آئیے تازدار فساقت چلے آئیے علیہ کے گلزارے تحبہ کی گل کی مہک مشک بارے کبھی بچلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمدون سلیل رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ دروس شریف پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزرا الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے عزیزم جناب حافظ عدنان رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ قرآن کی دستار بندی ہوئی بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر کے کہ چھوٹی سی عمر میں قرآن کریم کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا یہ قرآن ہی کا موجزہ ہے اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا میں کہ جس کا کوئی حافظ ہو جائے ایک نکتہ کی کمی نہیں ایک زبر کی کوئی تغیر و تبدل نہیں پورے قرآن کا حافظ ہو جانا یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن کریم کو اللہ تعالی نے ہمارے آپ کے لئے شفا بنا کے اتارا آج کسی ناسمجھنے قرآن کے خلاف بولی بولی تو ہم اور آپ سب کو تکلیف ہوئی و ہونی چاہیے لیکن کیا قرآن سے صرف محبت یہی ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے گھر میں رکھنے کے لئے قرآن سے محبت کی جائے بس کہ ہمارے گھر میں قرآن رہے اگر اتنی محبت ہے قرآن سے تو قرآن کی تلاوت بھی تو ہونا چاہیے آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہے اچھا ایمانداری سے ذرا اس میں ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں چاہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہاتھ اٹھائیے گا ماشاءاللہ دیکھئے آدھا سے کم مجمع ہے رکھ لے گی نیچے کر لے گی اس مجمع میں آدھے سے بھی کم لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں باقی قرآن شریف نہیں پڑھے ہیں نہ پڑھنے والے بھائیوں اپنے سینے میں اس بات کو سنچو کہ اگر آج ایک دشمن قرآن کا تیار ہوا ہے ایسے اگر دو چار دشمن تیار ہوں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے قرآن قرآن سے محبت کرو قرآن کو پڑھ کر کے گھروں میں سجا کے نہیں حدیث پاک میں من حفظ القرآن وعمل بما فیہی کہ جس نے قرآن کریم کا حفظ کیا پڑھا وعمل بما فیہی اور اس پر عمل بھی کیا جو قرآن کریم کے اندر ہے پڑھا اور اس پر تو حدیث شریف میں خلاؤ اللہ فی الجنہ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے عمل کرنے والے کو اپنی جنب میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر کے دس لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کو قبول فرمائے گا دس لوگوں کے بارے اور وہ دس کیسے ہوں گے حضور فرماتے کلہم قد وجبت لہم النار اور وہ دس ایسے ہوں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی پتا چلا ایک حفظ قرآن ایک عامل قرآن خود تو جنت میں جائے گئے لیکن شفاعت کے ذریعے وہ دس ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جو دس ایسے جہنمی ہو چکے ہوگے تو اے لوگوں خود قرآن پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ خود جنت میں جاؤ اور اپنے گھر والوں کو لے کے جنت میں جاؤ ایک عذاہ دینے والا مسجد میں موزن کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جتنے لوگ اس کی عذاہن کی آواز سنیں گے ایک حاجی حج کرنے والا اللہ کی رضا کے لئے حاجی کو بھاوے کھاتی نہیں آج تو جب الکسن لے رکھوے تو چلے جہیں ایک سار پہلے حج کی آئیے تاکہ دنیا جانے کی بھگلہ بھگت ہوئی گیا ابھی کچھ گڑھ بڑھ نہ کریں ان کا موٹ دائی گیا تو آج تو بہت سے لوگ حج اس لئے کرتے تاکہ الکسن میں جیت جائے اگر یہ نیت سے حج کیا ہے تو نہیں ایک حاجی اللہ کی رضا کے لئے جو حج کر لے تو دور فرماتے ایک حاجی حلال پیسے سے حج کرنے والا حاجی قیامت کے دن چار سو لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا لیکن بتا دیا کہ نیت رضا الہی ہونی چاہیے پیسہ بھی بڑا صاف سترہ ہونا چاہیے اور جن کے پیسہ صاف سترہ نائے ہوتے ہیں نیت اچھی نہیں ہوتی ہے وہ حج کے کہا ہوتے ہیں تکہ کہا کرا 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 ان کے ان کے بھائیمانی کری ہیں زمین حلپی ہیں جیسے کہ دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک اندھا بیچارہ کٹوہرہ لیے اور نماز زہر کے ٹیم بھیک مانگ رہا تھا نمازیں نکل لہے تھے اندھا مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر دے دو تو لوگ نکلتے تھے اٹھنی چواننی ڈالتے چلے جاتے تھے بہت پہلے کی بات ہے جب اٹھنی چواننی چلتی تھی تو جو ڈالتا تھا کھنڈ سے بولے تو اندھرا کا ہے اللہ بھلا گیا کوئی کھنڈ سے ڈالے اندھرا کا ہے بھلا گیا جب بھرے لگے پنجا سے تو اندھرا جانگا کہ کونوں بجائے ڈالے کے اٹھائے لیے جاتے تو اندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لیے کہ اس اے بھائیہ اے بھائیہ رکھ دے حاجی بھائیہ اے حاجی بھائیہ بہت گریب ہن حاجی بھائیہ نلے جا چھوڑ دے حاجی بھائیہ اکتفاق سیو حاجی رہے ہیں تو چونکھے کہیں نا یہ اندھرا کس کے جانگا کہ ہم حاجی ہیں تو پوچھن کے آئے اندھرا کس کے جانگا ہم حاجی ہیں تو اندھرا کہا تھا اے حاجی بھائیہ اتھا لٹا کا محاجی کلاوہ کوئی نے کری بھائیہ چھوڑ دے اتھا لٹا کام حج ایک علاوہ کوئی نہ کرے تو آج حج کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے لیکن اگر کوئی کوئی حجی رضا الہی کے لئے حج کرے ابہ لوگ حج بھی نہیں کرتے کہ جائیں گے تو تین لاکھ روپیہ خرچ ہو جائیں گے غریب ہو جائیں گے حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طابع الحج والعمرہ اے لوگو حج اور عمرہ پیدر پہ کرو کیوں لئنہما ینفیان الفقر والزنوبہ اس لئے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں گناہوں کو مٹا دیتے مفلسی کو مٹا دیتے میرے پیغمبر فرماتے ہیں حج کرنے والا عمرہ کرنے والا کبھی مفلس غریب نہیں ہوگا اللہ اپنے گھر کی برکت سے اپنے نبی کے وسیلے سے ایسا مالا مال کرے گا کہ حاجی کبھی تنگ دست ہوگا ہی نہیں گناہیں بھی گناہ بھی مٹ جاتے مفلسی بھی مٹ جاتے اس لئے حج اور عمرہ کرنا چاہیے بہرہ اور ایک عالم تیامت کے دن کتنے لوگوں کو بخشوائے گا کون عالم جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو عالم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عالم حق اور ایک عالم سو ایک اچھا عالم ایک برا عامل عالم تو عالم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عالم حق و عالم خیر وہ ہے جو علم کے مطابق عمل کرے نماز پڑھنے کے لئے کہے اور خود نماز کا پابند ہو جماعت کی طرف رغبت دلائے اور خود جماعت سے پابند رہے ہوتلوں پہ بیٹھ کے بکواس نہ کرے برے لوگوں کی صحبت میں نہ رہے اچھی بولی بولے جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں تو ایسا عالم قیامت کے دن خود تو جندت میں جائے گا لیکن وہ دول فرماتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو جندت میں لے کے جائے گا جتنے کی آسمان میں تارے نکلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب عالمِ سوہ وہ سب سے پہلے گھسیڈ کے جہنم میں ڈھکے لگے گا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا عالمِ سوہ اس لئے لوگوں کسی عالم کے اندر برائی دیکھو تو اس کو ادھر ادھر بیان نہ کرو اللہ توفیق دے تو اس کی اصلاح کرو اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو اس کے عامل پر چھوڑ دو اور عالمِ حق دیکھو تو اس کے عامل کو اپنانے کی کوشش کرو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے بڑے نیک بہت با اخلاق عالمِ بعمل حضرت اللہ مولانا زکیولہ صاحب قبلہ مددز اللہ علیہ ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو مل گئے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ملے ہیں عالمِ حق بہت کم مل پاتے ہیں جو دین کا کام کرے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف کھیش کے لائیں بہت کم مل پاتے ہیں لہذا اے لوگوں کو اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ ایسے عالم ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ گئے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت دے کہ ان سے دین کا بہت بڑا کام یہاں پر ہو جائے تو آج حافظِ قرآن آپ کے بیچ میں ہے قرآنِ قرآنِ قرآن سے محبت کرو قرآن آج آپ بیٹے ہو اور آدھر سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا اے لوگ سلو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عن ابن عباس ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم تم میں کب بہتر کون ہے من تعلم القرآن وعلمہو جو تم میں قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے سب سے بہتر وہی ہے نبی فرماتے ہیں تم مسلمان ہو اور مسلمان کا ایمان نبی کی باتوں پہ ہونا چاہیے نبی کی بات پر اگر ایمان نہیں تو مسلمان کا ہے اور جب نبی نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسرے کو سکھا دے لہذا آئے لوگوں اب تک نہیں پڑھے ہو تو اب قرآن پڑھ دو یہ نہ سوچو کہ ہم تیس پہی تیس سال کے ہوئے گئے ہیں قرآن کیسے پڑھیں گئے ہیں بمبائی میں ایک سیٹھ نسار ہیں چوران نبی سال کی عمر ہو گئی اللہ نے ان کے دل میں دال دیا تو چوران نبی سال کی عمر میں انہوں نے مسجد کے امام سے قرآن شریف ٹیوسن کے طور پر پڑھ ڈالا پڑھ لو قرآن یہ نہ سوچو ہم جوان ہوگے پڑھے ہوگے اللہ کی رحمت سے نومین نہیں ہونا چاہے اللہ تعالیٰ بہت آسان فرما دے گا الحمد و شریف میں سات آیت ہے سات اب مجید کے امام صاحب پاس موزن صاحب کے پاس پڑوسی کے پاس کسی کے پاس ایک ہفتہ میں چاہو تو الحمد و شریف پوری آت کر سکتے سات آیت ہے ایک دن جاؤ پر دوسرہ پہلے آیت بتائیں گے تو بتائیں گے الحمدللہ رب العالم ابھی کارٹو دن بھر اپن کام کرو دوسرے دن پھر کوئی ٹیمہ ملو کہ آگے کہا ہے دوسری آیت کہا ہے الرحمان الرحیم اب سن لو دن بھرکہ دماغ مرد بسا تو اس طریقے سے پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک ہفتہ میں الحمدللہ پوری سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہو جائے گا بہت آسانی یاد کرنا قرآن پڑھو اور نہ پڑھو اگر بیوی پڑھ کے آئی ہے تو بیوی سے پڑھو اگر بیوی نہیں پڑھ یہ شوہر پڑھایا تو بیوی شوہر سے پڑھ لیا قرآن بہت بڑی دولت جسے چاہو حاصل پڑھ ایک آدمی کی شادیب ہے اور بیوی رخصت ہوئی کہ تو جب بیوی کے کمرہ میں یہاں وہ گوا تو رسگلہ رسگلہ لے کے گوا پہنی رات میں رسگلہ تو لے جاتے رسگلہ لے جائے گوا بیٹھا جیسے سلام کی تو مہروبہ پوچھے کچھ پڑھے وڑھے ہو اب وہ چھپ پڑھا رہا ہے تو کچھ نہیں بولا پھر مہروبہ پوچھے کچھ پڑھے وڑھے ہو تو نائی بولا کہ اگر کہیں تھے نائی پڑھے ہیں تو پہلی رات بھیجتی ہوئی اگر کہیں تھے ہاں پڑھے ہیں تو کل نائی تو پڑھوں تو پول کھولیں جی تو کچھ نائی بولا بہرال ادیم تو کوئی سورت سے ٹیم پاس ہوئے گا جو سرے دن پھر پہنچا تو پھر بیوی کہا دے ارے کچھ پڑھے وڑھے ہو بتاؤنا کچھ بولت نائی ہے تو گسہ آئے گا کہیں تیرے گھر میں رہائی ہے کہ امتحان لے یہ رہے تو تو کہیں نائی امتحان کی مکون بات ہے نہ پڑھے ہو تو پڑھ لے تو کہیں اب پڑھے جائی ہے پہی تیس سال کے ہوئے گا نہ کمائے کمائے تو کھوئے گا پڑھے جائی رہے تو کہیں سرے پڑھ لے کہوں نہ جاؤ دن میں کماؤ رات میں پڑھ لے تو کہیں رات میں کسے پڑھ لے تب اردیا کہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ماباپ نے قرآن پڑھا کے بھیجا سبحان اللہ میرے ماباپ نے قرآن کی دولت دے کے مجھے بھیجی ہے دن میں روزی کماؤ رات رات میں ہم سے پڑھ لے الحمدللہ قرآن کی دولت میں تمہیں دے دوں گی سبحان اللہ تو بڑا گمار رہا ہے جائیز اچھا تم سے پڑھیا ہے اگر میں ہی کوئی جائن گا کہ پھلنوں اپنے مہرواتی پڑھتے تو کتی بڑی بھیجیتی ہے بھوٹ بڑا جاہل ہے تو عرقیا کہے سن پڑھائی بھے ہیں وہ پڑھی ہے تھی اور رات میں پڑھی پڑھو گا رہے تو کوئی کئی سے جانتے رہے پڑھ لے رات میں تو کہیں ٹھیک ہے تو بادہ کئی لیے پھر دوسرے دن دو پھر مہروات پیچھے پڑھی کہ پڑھ لے رہے اللہ گواستے مان جا پڑھ لے تو کہیں پڑھو تو لے پیچھے پڑھی پڑھ لے لیکن اگر کہوں اپنے سکھی سے حیلیم کہوں نام لئے بھی ہو کہ ہمارا آدمی ہماری تھی پڑھتے تو یک کو دا تمہارا ہم رکبائی تو عورتیا کہیں سے نب تہیرے کهون نب تہیرے پڑھ لے تو پوچھیں کون کتاب لے تو کہیں جا بغدادی قائدہ لے اب پہلی کتاب بغدادی قائدہ ہوتے ہیں تو جب کہیں جا بغدادی قائدہ لے اب اب گستہ آئے گا کہیں ساہی رہے اتھا پہئی ساہم رہی تھی کہاں ہیں کہ ہم پاسپورٹ بروے کہ وہی ویجہ خریدیں کہ ہم بغدادی بغدادی قائدہ لے رہے ہیں بڑا چونگا رہا جانا ترہا ہے بغدادی قائدہ بغدادیں بکات عورتیوں سمجھ گئے کہ ہیوں کو اسے گمار تو عورتیا کہے سن نام ہے بغدادی قائدہ ہندوستانوں بکاتے ہیں نئی پالوں بکاتے ہیں کہیں اچھا تو گوا دکان پر بھئی بغدادی قائدہ ہے دکان والے کہیں نہ آئے تو تو لحس ان کے بعد گھومائے گے چونگلہ بناے گے ہاتھ ہم لے گئے نہیں کہ کوئی رستم کوئی پوچھ نہ لے یا کوئی دیکھ نہ لے کیوں پڑھائی جاتے ہیں بہرحال لے کے آیا جوان تھا بیوے نے پڑھانا شروع کیا اللہ کا شکر تھا کہ 35 سال کا جوان تھا عقل کامل تھی ایک ہی ہفتہ میں بیوے نے بغدادی قائدہ ختم کرا دیا ایک ہفتہ میں بغدادی قائدہ ختم توہ نے بھوتن کہا تھا اچھا آپ کا ایک کتاب لیں تو کہیں جائے اسنال قرآن لے آؤ اسنال قرآن لے کے آئے اسے بھی ہفتہ دو ہفتہ میں پڑھا دیا پوچھی صاحب کہیں جائے امہ پارہ لے آؤ اب خودے پوچھ لے امہ پارہ لے کے آئے بیوے نے پڑھایا جب وہ ختم ہے تو کہیں صاحب تو کہیں جائے بڑی کتاب لے آؤ قرآن صریف لے کے آئے بیوی نے پڑھانا ضرور کیا الحمدللہ ڈھائی مہنہ لگا ڈھائی مہنے میں قرآن کے اس نے پچیس پارے پڑھا ڈالے پچیس پارے پڑھا جب پچیس پڑھے گا چپ پچو تب یقین اپنے محروبہ سے کہا تھے کہ ہمارے پانچے رہ گئے ہیں پچیس تو پڑھیں گے ہیں ابھی کوئی جان نائے پڑھیں تو تنہی اپنے سکھے سے حلیم کہوں کہوں تنہی بتاؤ کہ ہمارے وہ آدمی پڑھے ہیں اب خودے پرشار کر آوے لے تو بیوی کہیں گھبراؤنا گھبراؤنا تمہرے نانا کے معاملہ آخری چلت ہے اور ان کے سییوم ہی ہیں سب معاملہ اوٹ ہوئی جی کہیں نہیں کہیں سے کہیں نانا تمہارا مری ہے تیسرے دن سییوم ہوئی تو وہ دن تم چنہ نہ پڑھے قرآن پھول گے پڑھے تو گاں والے دیکھیں ہیں تو خود بخود جان جائے ہیں کہ ہاں پلن وہ پڑھے تو کہیں ہاں بات تو صحیح ہے الگ مرضی کے نانا کے معاملہ چلت رہے آخری تو ہوئی کہ ختم بھی چاٹھ سا دن جب ختم ہوئی گے تو تیسرے دن جب مسجد میں سییوم کے لئے گاں والی جھوٹے تو کچھ چنہ پڑھت رہا ہے کچھ قرآن پڑھت رہا ہے تو یہاں پر کوپی اوپی لگائے گے پہنچا مسجد میں غصہ تو دیکھیں کہ ہر قرآن والے ہیں کہاں چنہ والے ہیں دیکھیں تو قرآن والے میں بڑھا جب قرآن کی طرف بڑھا تو یہ کہہ چنہ پڑھت رہا ہے تو وہ دیکھیں کی وہاں کہہ جاتے ہیں تو پکھرین پورتا ہی کہیں ان وہاں کہا کہے جاتے ہیں یہاناں ہے ورہاں تا فراہاں چنہ اہاں رہا ہے ادھر قرآن والے ہیں تو کہتے ہیں ہم قرآن پڑälle تو ستھیبہ کہیں قرآن پڑھی ہے کہیں ہاں کہیں نہیں کہس کے رہے کہیں ہم پڑھوے قرآن اور کا تو ستھیوے چھوڑ دیں کہیں دیکھی کون میر پڑھا تھے جانت رہے نہ ہم پڑھے نہ یوں پڑھے جندگی بھر آرہا ساتھے چھوڑے چوری چھنڑ رہی ساتھے کی یوں کس کے جانے نہ ہم جانے نہیں جانے لیکن جب چھوڑی دیں کہ کرتا و گواہ قرآن صریف اٹھائے گے جب بیٹھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک ایک آیت کر کے بیوی نے جیسے رٹایا تھا وہ اسے پڑھنا شروع کیا اب جب اللہ ہم دو سنین ساتھی لوگ تو سوچن ہوئی سکتے ہیں کہوں پونچ پونچ یاد کے لئے لیکن جب اللہ حلمیم شروع کی تب ستھیوے کڑھڑھانے کہ انہای اللہ یوں کس کے پڑھے گا یوں کب پڑھے جب یک دی صفحہ پڑھے تب ستھیوے اٹھے گہنے قرآن بند کر تو بند کیس تب ستھیوے پوشن آئے رہے تو پڑھے کڑھے زندگی بھر ہمارے ساتھے رہے تو پڑھے کب وہ کہاں پڑھے رہے اور کو پڑھائی سے پڑھے جب پڑھے تو کہیں گھرما کہیں کو پڑھائی سے لے تو کہیں گھرما کہاں پوچھے تو گھرما کو پڑھائی سے لے تو کہیں گھرما بیوی کا دوسرا نام گھرما بھی تو ہے ہم لوگ مدرسہ چلائی تھے یہ بہت سیکری ہیں مولانا صاحب نے ایک تبیج بنایا پوچھو کہا بات ہے کہ یہ گھرما موڑ پیرا تھا اب بتاؤ گھرما کہوں موڑ ہوتا ہے محروق موڑ پیرا تو جانو گھرما پیرا تھا ایسے یہ گلاس ماں پانے لے گا کہ ہمارے صاحب تینے دم کہے گا پوچھو کہا بات ہے کہ یہ گھرما پیٹ پیرا تھا اب بتاؤ گھرما کہوں پیٹ ہو تھا لیکن بی بی کا دوسرا نام گھرما ہر آدمی کہا دے گھرما ہم نے نائی پسند کرتا تو ساتھو ہی سمجھ گئے کہ ہاں ایک ہے محروق کا پڑھائی دیس تو ساتھیوں نے دعا ماغنے سنی تھی فوراں ہاں دعا ساتھیوں نے کہا یا اللہ جیسے تو نے میرے بیوے کو میرے ساتھی کو نیک بیوی عطا کیا کہ میرا ساتھی جاہل تھا قرآن کا قاری ہو گیا اے پروردگار عالم ہم لوگوں کو بھی نیک بیوی عطا فرما دے بیوی نے قرآن پڑھا دیا الحمدللہ جب قرآن پڑھا دیا تو ایک دن بیوی نے پھر کہا تنہائی میں اے میرے پیارے شوہر ایک حسرت ہمری اور کہا وہ کیا کہا تم جاہل تھے قرآن کے قاری ہو گئے اب دوسری حسرت اور تمنا میری یہ ہے کہ تم نماز پڑھ لیا کرو نماز پڑھو گے تو نماز کے اندر تمہارے تلاوت قرآن بھی ہو جائے گی اور اللہ کا فریضہ بھی عطا ہو جائے گا تو غصہ آئے گا کہیں اچھا ہنگری پکڑے ہو تو پکھورا پکڑے کوشش کرتا ہے قرآن پڑھا ہے پھا ہے تو نماز پر نمبر لگائے ہیں بڑا جاہل ہے تو عورتیاں کہیں سنو سنو پانچ وقت اللہ نے فرض کیا ہے چار وقت تمہاری مرضی ایک وقت میرے کہنے سے پڑھ لو صبح اٹھتے ہی ہو ہاتھ دھلتے ہی ہو تو درہ دس منت پہلے اٹھ کے ودو بنا کے نماز فجر پڑھ لیا کرو نماز فجر پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے چہرے پر نور برسائے گا سبحان اللہ اللہ تمہاری روندی میں برکت دے گا تلاوت قرآن بھی اسی بہانے تم سے ادا ہو جائے گا صبح پڑھ لیا کرو ایک وقت تمہرے کہنے سے پڑھ لو بیوی نے جو مچھل کے اپنے شہر سے اپنی تمنا دائر کی دو شہر راضی ہو گیا کہا ٹھیک ہے اگر ایک وقت کی بات ہے تو پڑھ لے گا بیوی کے کہنے سے نماز فجر پڑھنے لگا چند دن نماز فجر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی وہ برکت عطا فرمائی اس کے وسیلے سے اللہ نے اس کے دل کو ایسا بدلہ ایسا بدلہ کی پانچوں وقت کا پابند ہو گیا پانچوں وقت کا نمازی ہو گیا یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ حبت یا رسول اللہ سبحان اللہ نیک بیوی نکاہ میں آگئے تو جاہل شوہر حافظ قرآن ہو گیا تاریہ قرآن ہو گیا اور نیک عورت نکاہ میں آئے تو نمازی نمازی ہو گیا جاؤ نا یار تھوڑے دیر بیٹھ جا بھئی بہت دور سے ہم آئے جاؤ ٹھیک ہے وہ ضرورت پوری کے چلے آگا دیکھو آج ایسے حالات میں بھی ہم اور آپ تھوڑا وقت نہیں دیں گے تو کئی سے کام چلے گا کیا اچھی بیوی تھی اس نے اپنے سور کو قرآن پڑھایا نمازی بنا دیا تو ایک عورت کی بیوی نے پھر کہا تنہائی میں کہ اے میرے پیارے سور تم جاہل تھے کاریہ قرآن ہو گئے بے نمازی تھے نمازی ہو گئے اب ایک تمنا ہماری اور ہے کہا کیا کہا جو اللہ نے دیا ہے اسے لے لو اور کم پڑے تو میرا زیور بیچ لو اور چلے جاؤ خدا کا گھر دیکھاؤ حج کراؤ خدا کا مقدس گھر دیکھ لو جس گھر کے بائرے میں نبی کا فرمان ہے من نظر کعبہ ایمانا و تصدیقا جس نے کعبہ کو ایک نظر ایمان اور تصدیق کی نگاہوں سے دیکھا فخر جان الخطایا تو گناہوں سے وہ نکل گیا کہ یوم اس دن کی طرح ولدتہ امم جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا اے میرے پیارے سرطا چلے جاؤ حج کراؤ خدا کرے کہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں حاجی بنا دے بیوی نے مچل کے جو کہا تو تیار ہو گیا الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں حج کر کے حاجی بھی ہو گیا سبحان اللہ پتا چلا کے قرآن پڑھنا آسان ہے بیوی نے پڑھی ہو تو شوہر پڑھا دے شوہر نہ پڑھا ہو تو بیوی پڑھا دے پڑھ لو دونے ایک دوسرے سے دنیا کے بھی ساتھی ہو آخرت کے بھی ساتھی ہو نیک بیوی اگر نکاہ میں ہے تو دنیا میں بھی رہے گی جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی یہ نیک بیوی کی پہچانے ہیں اس لئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے شیر امام لوگ یا نمازی لوگ پانچ وقت کے دعا میں جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنہ اے اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما وفی لاخرتی حسنہ اور آخرت میں حسنہ دے دے وقینا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے بچا لے اس کا مطلب کیا ہے تو حضرت علی ربنا آتینا فی دنیا حسنہ اے پروردگار دنیا میں ہمیں نیک بیوی عطا فرما وفی لاخرتی حسنہ اور اے اللہ آخرت میں بھی تو ہم کو نیک بیوی عطا فرما وقینا عذاب النار اور یا اللہ ہم کو عورتوں کے فتنے سے بچا لے حضرت علی سیر خدا اس کا ترجمہ یوں فرماتے کہ اے اللہ ہم کو عورتوں کے فتنے سے بچا لے اس لئے کہ عورتوں کب اتنا بڑا سخت ہے ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں سرکار کہ ما ترک تم انبادی ادرال الرجال منہ نسا کہ میں نے اپنے بات لوگوں پر عورتوں سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھا حضور فرماتے میرے بات جو زمانہ آئے گا تو عورتوں کی وجہ سے مردوں کو بہت تکلیفیں ہوں گی عورتوں کے فتنے میں مرد لوگ مبتلا ہو جائیں گے تو عورتوں کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے حضرت علی فرماتے ہیں جب وقی نازابا نار کہو تو تصور کر لو اے پروردگار ہم کو عورتوں کے فتنے سے بچائے لیں عورت کا فتنہ بڑا سخت ہوتا ہے ابھی ہمارے دعوت اسلامی کے مبلک صحبہ ہے دیکھ پھر بڑی خوشی حاصل ہوئی اور یہ سن کر خوشی حاصل ہوئی کی پردھان ہے ماشاہ اللہ ایسے ہی دل و دماغ مسلمانوں کا دے لیکن آج جہاں تنک دنیا آوا تھے تو بہو کھلائے جاتے ہیں جہاں دنیا آئی تنک نہیں بس مسجد سے دور مدرسہ سے دور جلسہ سے دور اب ان کے لئے اس مجلس میں آنا بھی حرمتی ہو جاتی ہے اللہ دے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا فضل تو نے عطا فرمایا ہے تو سجد شکر کے لئے خدا کے گھر میں آنا چاہیے عورتوں کا فتنہ بڑا ہے میں حضرت کو دیکھ کر کہ وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا لطیفہ کیا واقعہ ہے کہ چار پانچ لوگ اسلام کی تبلیغ کے لئے جا رہے تھے تو شہر کے باہر نکلے تو ایک درخت کے نیچے ایک عورت تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھی ان مبلغوں نے دیکھا تو بڑا ترس آیا کیا کوئی نہیں ہے سنسان جگہ پہ ایک عورت تنہا پھینکی نیچے بیٹھی رو رہی ہے چلو پوچھا جائے کون سی مصیبت ہے اس کو بھوکی ہے کی پیاسی ہے کی کوئی بیماری ہے کی کوئی اس کو تکلیف ہے آخر کس مصیبت میں بیٹھی رو رہی ہے چلو پوچھا جائے پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا رہے چھوڑو یار رونے تو چلو اپنے راستہ چلو لیکن ایک صاحب بولے کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کی پریسانی پوچھنا بھی ضروری ہے خیریت پوچھنا بھی ضروری ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے تو ایک بچارے نیک دل کے آدمی اس میں نیک جو سب تھے ایک اس میں چلے گئے گئے سلام کیا پوچھا اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے کیا ضرورت ہے تم کو کیا چیز چاہیے تم کو کہا کچھ نہیں چاہیے کہا پھر کیوں رو رہی ہوں کہا رو اس لئے رہی ہوں کہ کئی سال گزر گئے میرا شوہر غائب ہے روزی کمانے والا کوئی نہیں فاقہ سے پریشان ہوں کوئی زندگی کا ساتھی نہیں ہے شہر کے قادی سے ہم نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ میرا شوہر کئی سال سے لا پتا ہے مجھے اجازت دے دو کہ میں کسی نیک مرد سے نکاح کر لوں تاکہ میری دنیا خوشگوار ہو جائے تو قادی نے دو شرط لگا دیا کہ یا تو تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے تو عدد گزارنے کے بعد تم کسی سے شادی کر سکتی ہو اور یا تو دو گواہ آ کر کے گواہ ہی دے دے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تو چار مہینہ دس دن عدد گزارنے کے بعد تم کسی سے نکاح کر سکتی ہو اس کے علاوہ کوئی چاہ رہے نہیں تو قادی سے رجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں نکاح کر ہوں اور میرے یہاں روزی کمانے والا کوئی نہیں مدد کرنے والا کوئی نہیں سی بے کسی میں میں بیٹھی رو رہی ہوں تو کہا میرے لاکھ کوئی خدمت ہو اس کو بتاؤ بھئی میں قادی تو نہیں ہوں تو کہا بھئی ایک مدد کر دو میرے کہا کیا کہا پیسہ ایسا نہیں چاہیے کہا پھر کہا تم میرے ساتھ قادی کے پاس چلے چلے اور وہاں چل کر تھوڑی دیر کے لیے تم میرے شوہر بن جاؤ اتنا کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے یہ نالائک ہے میں اس کو رکھنے نہیں چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ تم طلاق دے دو تاکہ قادی مجھے جانے کہ اس کے شہر نے اجازت دے طلاق دے دی ہے تو میں کسی سے نکاح کر لوں وہ اجازت دے دے گا تو بیچائر مبلک صاحب سوچے لائے گے کہا یہ تو جھوٹ ہے لیکن اگر جھوٹ بول کر کسی کی زندگی بن جائے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا بھی جائے اس لئے کہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ابن عباس قال قال رسول اللہ حضرت ابن عباس سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْكِزَّابُ حضور فرماتے ہیں وہ جھوٹا جھوٹا نہیں ہے اللَّذِي يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ جو دو لوگوں کے درمیان میں جھوٹ بول کر کے صلح کرا دی دو لڑنے والوں میں جھوٹ بول کر کے جو صلح کرا دے سرکار فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے بل ہوا يقول خیرا پیغمبر فرماتے بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے تو سوچا کہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے لَو جھوٹ بول دیں گے توبہ کر لیں گے اللہ میری نیت کو جانتا ہے میری نیت ہے اس کی مدد کرنا تو بیچھاری مبلک صاحب چلے گے ہم اگر قادی کے سامنے کھڑے ہوئے قادی صاحب نے پوچھا کیا ہوا کہا ہے میری بیوی ہے کہا پھر کہا بہت نالائق ہے بہت کمینی ہے میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں اچھا بیوی سے پوچھا کہا ٹھیکے سر میں نالائق کو کمینی ہوں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو طلاق دے گیا تو قادی نے کہا ٹھیک ہے بے تمہاری مرضی تو مبلک صاحب نے تین طلاق دے دیا اور جب تین طلاق دیا اور دینے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو عورتیا نے کہا ٹھیک ہے صاحب انہوں نے طلاق دے دیا ہے نالائق ہوں کمینی ہوں طلاق دے دیا ہے کوئی بار نہیں لیکن جو میرا مہر پچیس جار روپیہ بندہ تھا اس کو تو دے دے دیئے آپ بچھرو پھسے آپ مبلک صاحب بہت پریسان اب اکیلنگ دیکھے کہا صحیح سوچو کہا کہا تھا کچھ تو سوچو کہن ہاں سب سوچ لیا جب ہم نالائق گھر کمینی ہیں تمہرے لائق نائی ہیں تو طلاق دے دیا تو میرا مہر تو دے دیو پچیس سزار روپیہ آپ مبلک صاحب بیشارے پریسان کہ اگر کہتے ہی سب جھونٹے ہو تو تو چار سو لی سمبند بہت دکھائی سارا کہنایا کہن لیکن ہم سب سمجھ بوجھ لیا طلاق دے دیا تو میرا مہر دو پچیس سزار تب مبلک صاحب نے قاضی سے کہا کہ سر دو گھنٹہ کی محلت چاہے چاہوں دو گھنٹے میں لے کہ آ رہا ہوں قاضی سہر نے محلت دیا گئے بچھرو جو ان گھر بار رہا ہے بیشن باچن جمین بیش باچ کے بچیس سزار روپیہ لائے دی ہیں تب جائے کے جان بچیں تو یہ ہے عورتوں کا فتنہ اسی لئے حضرت علی سیر خدا فرماتے ہیں دعا مانگو تو کو وقن عذاب النار الہی ہم کو عورتوں کو فتنہ سے بچائے نیک بیوی ہوگی تو تم کو اچھے راہ پہ لے کے جائے گی نیک تھی تو سوہر کو قرآن بنا دیا اسی لئے حدیث پاک میں اے نبی حریرہ تاقال قال رسول اللہ صل اللہ علی و سلم حضرت ابو حریرہ سے روایتیں فرماتے اللہ کے رسول نے شاید فرمایا تنکح المرأت الاربعین اے لوگ دنیا والے چار چیز کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں دنیا والے چار چیزوں کو دیکھ نکاح کر لیتے ہیں لی مالی ہاں نمبر ایک پر عورت کا مال دیکھتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں کہ مالدار ہے جہیز ملے گا مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں ولی جمالی ہاں اور دوسرے نمبر پر عورت کا حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کر لیتے ہیں ولی حس بھی ہاں اور عورت کا اونچا خاندان دیکھتے ہیں تو اونچا خاندان دیکھ کر نکاح کر لیتے ہیں ولی تینی ہاں اور کچھ لوگ ہیں جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کر لیتے لیکن اے میرے صحابہ تمہیں کیا کرنا ہے پیغمبر فرماتے ہیں نہ تمہیں مال دیکھنا نہ عثم و جمال دیکھنا نہ خاندان دیکھنا ہے فس فر بزات الدین اے میرے صحابہ تم کو صرف دین دیکھنا ہے تم دینداری دیکھنا عورت کے مال کو نہ دیکھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مال کو ایک جھٹکے میں فنا کر دیتا ہے کتنوں دولت ہوتی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی ہو جاتی تو ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ غریبی کے طرف پلٹ دیتا ہے مال دیکھ کر رشتہ نہ کرنا اور حسن و جمال بھی دیکھ کر کے شادی نہ کرنا اس لیے کہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ ایک بیماری کے دریئے فنا کر دیتا ہے ایسے بیماری عورت کو آتی ہے کہ حسن و جمال چلا جاتا ہے خاندان دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا اس لئے کہ خاندان سے کوئی عزت نہیں پاسکتا حضور فرماتے ہیں منبطہ بھی عمل ہو جس کے عمل نے پیچھے کر دیا بدعملی نے جس کو گڑھے میں ڈھکیل دیا لم یسرانہ سب ہو تو اس کا خاندان اس کو اوپر نہیں بڑھا پائے گا عمل کی بنیاد پہ انسان عزت پاسکتا ہے خاندان کی بنیاد پہ عزت نہیں پاسکتا اس لئے میرے نبی فرماتے ہیں نہ مال دیکھنا نہ حسم و جمال دیکھنا نہ خاندان دیکھنا بلکہ دیندار دیکھنا دیندار دیکھ کے رشتہ کرو گے تو انساءاللہ زندگی ہمیشہ خوشکوار بدھرے گی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت زدہ بات زدہ بات بات آگئے تو ایک بات اور سن لو جو آیت میں نے پڑھی اس کے تعلق سے کچھ کہیں گے آج دیکھو شادی ہوتی ہے شادی ہونے میں مہر بندھائے جاتی ہے مہر آج کا لوگ زیادہ باندھ دیتے ہیں کہا ہے تاکہ چھوڑے نہ اسی لئے باندھتے جاتا ہے لیرکہ والا کہا دے گیرہ ہجار باندھ کہا دے نا ایک ہی آون ہجار رہے ہیں نہ ہی آر کچھ کم کرو نہ ہی سے کم نہ ہوئی تو لونڈوک بپا کہی ہیں باندھائے دو کہوں سارے ایک دے کہی ہیں باندھائے دو اب وہی نیت گلوڑ ہو گئے جب مہر ادا نہیں ہوا لکھا ہے کہ جب تک مہر ادا نہیں کریں گے گویا کی دنیا میں وہ زینہ کر رہے ہیں قیامت کے دن دونوں زانی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے قرآن کہتا ادھو صدقات انہ نحلا عورتوں کا مہر خوشی ہی کی رات میں ان کے حوالے کر دو مہر دے دو لیکن مہر دے ہیں نا جہیز منگی ہیں پورا اُتھے گھر سے منگائے لے ہیں سب یک کو چیز نہ چھوڑی ہے جو زندگی میں ضرورت ہے سب کے گھر سے کنائے لیں وہ کے بعد جو مہر تھوڑا بہت جو ان باندھائے وہ کا دیکھ حاضر کا کر لیں یہ پہلی رات میں تجھے بیٹھے گئے ہیں تنی ماف کہی دے ہیں اب وہ بیٹھے گئے ماف کہی دے ہیں اچھا بتاؤ جب پہلے رات میں تم مافی منگی ہو تو کونوں رہ گئے عزت وہیں سے مہروے جان جاتے ہیں کہ وہ بہو لٹا ہے اگر یہ کے اندر تنکو گئی رہت ہو تو یہ مافی مانگا بہویں سے جان جاتے ہیں بھی کہ لٹی آیا رہا ہے وہ بہو لٹا ہے اسی لئے آج مرد کے اندر مرد والی شان نہیں ہے قرآن فرماتا اللہ تعالیٰ نے مردوں کا عورتوں کا حاکم بنا دیا حاکم والا شان رکھو لیکن حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو مارو پیٹو طلاق دو بلکہ حاکم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا آشی روحن نبی المعروف ایمان والو تم عورتوں کے ساتھ اچھا برطاوا کرو اچھا سلوک کرو مارو نانا طلاق دو حدیث پاک میں ہن محمود بن لبیدن حضرت محمود بن لبید رابی حدیث کے فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی کہا خبر دی گئی تو حضور رحمت اللہ علیہ غصہ نہیں آتا لیکن جب سرکار کو بتایا گیا کہ فلانے تین طلاق بیٹھے بیٹھے ایک ساتھ میں دے دیا تو حدیث شریف میں ہے فقام غدبان تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے وقالا و فرمایا ایل عبو بی کتاب اللہ عزوجل کیا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اللہ کی قرآن کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وانا بینا دھورے کم درہا لیکن میں تمہاری بیچ میں موجود ہوں ہائے حفظ حصم میں موجود ہوں تمہاری بیچ میں تب قرآن کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا تو حضور نے منع فرمایا کہ طلاق نہ دیا کرو تھی نہ مارو نہ طلاق دو بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تعالی ہم کو آپ کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کرو تو آج یہ حافظ قرآن دیو مدرسہ دارالعلوم کی شکل میں آپ کے ہاں بن رہا ہے اے لوگو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ بھی رات بھی رات جانا پڑھنا اور اپنے بچے بچیوں کو اس ادارے سے جوڑ کر قرآن کی دولت ان کو دے دو قرآن کا پڑھنے والا بنا دو دیکھو آج جلسہ ہوا ہے حضرت حافظ عدنان رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عالم فاروقی نے جلسہ کر آیا آپ لوگ آئے ہیں ایک بات یاد رکھو اس کے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول ضروری اگر اس کے رسول نہیں ہوگا تو قرآن حلق سے نیسے نہیں جائے گا اس کے رسول ضروری مسلم شریف مشکاش شریف کی حدیث ہے ایک صحابی جن کا نام زلخ و ایسرہ یمن میں رہتے تھے حضرت زلخ و ایسرہ یمن سے مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا متساعتو اے اللہ کے رسول تیامت کب آئیں گے تو سرکار فرماتے ہیں ما عطا لہا اے زلخ و ایسرہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اب دیکھو وہ سب صحابی تھے نبی کے زمانے کے مسلمان تھے ان سے زیادہ ہم لوگوں کو علم ہو سکتا ہے ارے بولو نیار آج ہم ان سے زیادہ والی موج بن سکتے ہیں زلخ و ایسرہ یمن سے آئے مدینہ نبی سے پوچھنے کے لئے کہ قیامت کب آئے گی اس کا مطلب کہ زلخ و ایسرہ کا ایمان تھا کہ جو نبی ہوگا وہ قیامت کے بارے میں علم رکھتا ہوگا بولو زلخ و ایسرہ یمنی یمانی کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب معلوم ہوگا کہ قیامت کب آئے گی تو جب سرکار سے پوچھا تو سرکار نے ڈانٹا نہیں کہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو نبی نے نہیں فرمایا میں نہیں جانتا ہوں بلکہ نبی نے فرمایا ما آتا لہا اے زلخ و ایسرہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے تو زلخ و ایسرہ کہتے ہیں ما آتا لہا اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی کوئی تیاری نہیں کی تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے قرآن نہیں پڑھتے تھے مسلمان و یقین جانو کہ صحابہ سے بہتر نہ ہم قرآن پڑھ سکتے نہ ان سے بہتر ہماری نمازیں ہو سکتی ہیں بلو ہے کی نہیں ہے نہ ان سے بہتر ہم حج ادا کر سکتے نہ ان سے زیادہ ہم دین جان سکتے نماز بھی پڑھتے تھے کوئی صحابی بھی نمازی نہیں تھا اسی لئے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک دن ان کی فجر کی نماز صرف چھٹی تھی ایک دن کی فجر چھٹی تھی تو ایک دن کی فجر کے چھٹنے پہ اتنا روئے تھی اتنا روئے تھے کہ حدیث میں وَطَلَّا لِحْيَةُو امیر مابیہ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی تھی بہت روئے اتنا روئے تا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا فرستوں سے فرمائے فرستو تم سب گواہ ہو جاؤ امیر مابیہ یہ ایک فجر کی چھٹنے پہ اتنا نادم ہے میں اس کے رونے پہ رحم تھا کہ میں اس کو پانسو رکاتوں کا سواب عطا فرماتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس صحابی نمائی نہیں چھوڑتے تھے لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں میں نے تیامت کی کوئی تیاری نہیں کیے ہاں کا کیا ہے آگے کہتے اللہ انیو حکب اللہ و رسولہ ہاں ہاں مگر اللہ اور اللہ کی رسول سے میں محبت کرتا ہوں تیاری کوئی نہیں کی ہے مگر اللہ اللہ کی رسول سے میں محبت کرتا ہوں تو جب سرکار نے سنا تو فرمایا وہ خدم اس کا آت کی عدیث میں ہے انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا اگر تمہیں اللہ اللہ کی رسول سے محبت ہے تو قیامت میں تم اللہ کی رسول کے ساتھ رہو گے تو پتا چلا کہ صحابے کرام نماز روضہ پہ ناز نہیں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے حج کرتے تھے تلاوت قرآن کرتے تھے صدقہ کرتے تھے لیکن ناز نہیں کرتے تھے ناز اگر ان کو تھا تو نبی کی محبت پہ ناز تھا نبی کی غلامی پہ ناز تھا اس لئے لوگوں نبی سے عشق کرو عشق نبی محبت رسول بڑی دولت ہے کہنے والے نے کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا عشق نبی نے دل کو میرے دل کو میرے دل کو میرے دل کو اگر اے حضور مگر ان کا چرچہ تھا آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بعد لیکن ان کا چرچہ ہر نبی کے زمانے میں رہا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اندرہ تھے سلیمان پیغمبر اپنے تخت کے اوپر بیٹھے اڑتے جا رہے تھے کتا بڑا تخت رہے سلیمان پیغمبر کے آج ہمارا تمہارا تخت چار فٹ چونڑا اچھا فٹ لمبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا لمبا چونڑا تھا روایہ تو میں لکھا ہے کہ ساٹھ گز چونڑا تھا اور سی گز لمبا تھا ساٹھ گز اور سی گز اور اکیلے نہیں ہوتے تھے ان کی لشکر ہوتی تھی چرند پرند ہوتے تھے ہر طرح کے جانور ہوتے تھے اور انسان ہوتے تھے اور جب کہیں جانا ہوتا تھا تو سلیمان علیہ السلام صرف تخت کو حکم دے دیتے تھے کہ فلا جگہ چل پس وہ تخت سب کو لے کے ہواوں میں اڑنے لگتا تھا نہ کوئی پر تھا نہ کوئی ڈریور وہ حکم سلیمان کا انتظار کرتا تھا جیسے حکم ہوتا تھا وہ تخت اڑتا ہوا چل دیتا تھا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا اڑتے اڑتے جب مدینہ کی اوپر پہنچا مدینہ شریف کی اوپر جب سلیمان پیغمبر کا تخت پہنچا تو حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے تخت پر بیٹھنے والوں سے کہا اے لوگو دیکھو دیکھو حاضی دار و ہجرت نبی یہ آخری زمان اے لوگو دیکھو یہی وہ شہر ہے یہی وہ مدینہ ہے جہاں آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے ابھی میرے پیغمبر آئے بھی نہیں ہے کافی سال پہلے سلیمان پیغمبر آج بشارت دے رہے کہ اے لوگو یہی وہ جگہ جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے فَتُوبَ لِمَنْ آمَنَ بِهِ تو مبارک بادی ہے اس کے لئے جو ان پر ایمان لے آئے گا وَتَّبَعُوا اور مبارک بادی ہے اس کے لئے بھی ہے جو لوگ ان آنے والے آخری نبی کی پیر بھی کریں گے تو میرے پیغمبر آئے نہیں سلیمان بھی اپنے زمانے میں تذکرہ کرتے رہے ان کے اببہ دعوت بھی اپنے زمانے میں تذکرہ کرتے رہے سارے نبیوں نے تذکرہ کرتے رہے اس لئے کہنے والے نے کہا کہ آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچہ تھا آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچہ تھا اور یا سرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مفتی رفیق صاحب کرنا پوری نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اس کے رسول سب سے بڑی دولت ہے حضرت عمر فارو کے آدم ہیں رضی اللہ اتنے بڑے صحابی کہ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی آتے ہیں تو اللہ تعالی عمر کو بناتا وہ عمر کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے زندگی کی ساری نیکیوں کو ابو بکر کے دو نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے کہتے ہیں یا اللہ کاش ہماری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی دو نیکیوں کے برابر تو کر دیتا عمر کی ساری زندگی کی نیکی جبکہ حضور سے پوچھا گیا آسمان میں تارے کتے ہیں جتنے ہوتی نیکیاں کسی کے پاس ہے تو سرکان نے عمر کے بارے فرم گیا تھا حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ وہ ابو بکر کی دو نیکی کون ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کی نیکی کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی دو نیکیوں کے بارے برابر مان لیتا وہ ابو بکر کی دو نیکیاں کون ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی پہلی نیکی جب مکہ کے لوگ حضور کو قتل کرنے کے لئے گھیرے تھے تو حضور نے مکہ چھوڑا تھا تو اس وقت اس رات میں رسول کا ساتھ کس نے دیا تھا ابو بکر نے دیا تھا اپنے کندے پہ بٹھا کے اور مکہ سے رات و رات غارے سور تنگ لے کے گئے تھے تو کہتے ہیں ابو بکر کی وہ رات والی نیکی جو حضور کو اس کی سارا دنیا سارا زمانہ دشمن لے اپنے کندے پہ اپنے پیغمبر کو سوار کیے لے کے جا رہے ہیں تو ابو بکر کی وہ رات والی نیکی اور دن والی کون ہے دن والی نیکی جب حضور کا وصال ہو گیا تو لوگ کچھ لوگ زکاة دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے مالیں گے تو جب زکاة دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھائی کہا میں اسے جہاد کروں گا تو حضرت عمر نے منع کیا کہا ابو بکر تلوار نہ اٹھاؤ ابھی سرکار کا ویسال ہوا ہے اور تلوار اٹھاؤ گے تو لوگ ایمان سے دور ہو جائیں گے اتنی سختی نہ کرو تلوار نہ اٹھاؤ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول کا ویسال ہو گیا اور وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا وہی نہیں آئے گی وَتَمَّدِّينُ اور دین مکمل ہو گیا آئیم قصو تو کیا دین گھڑ جائے یعنی زکاة کو لوگ انکار کر دیں تو اسلام میں سے زکاة نکل جائے آئیم قصو دین گھڑ جائے وَآَنَا حَيُّنُ عمر میں زندہ رہوں میں زندہ رہوں اور دین گھڑ جائے اے عمر خدا کی قسم ابو بکر کو اللہ وہ دین نہ دکھائے کہ جس دن دین گھڑے اور ابو بکر زندہ رہے میں تلوار اٹھاؤں گا اور زکاة وصولوں گا اور جو لوگ رسی جن رسیوں میں اوٹ باندھتے ہیں ان رسیوں کی بھی زکاة لوں گا اگر نہیں دیں گے تو ان سے میں جہاد کروں گا حضرت ابو بکر نے اٹھایا اور جہاد کیا تو الحمدللہ جو زکاة کا انکار کر کے دین سے مڑ رہے تھے وہ سب پھر الحمدللہ توبہ کر کے دین میں پلٹا اور اسلام محفوظ رہا تو حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر کی رات والی نیکی اور ابو بکر کی وہ دن والی نیکیاں ایسی دونوں نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی ساری زندگی کے نیکیاں ابو بکر کی پتا چلا سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ محبت رسول ہے اسی لئے حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ تم مجھے انسان نہ بناتا ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا کے پیدا کر دیتا یہ کہتے تھے کیوں ابو بکر آشق رسول تھے سید نہیں تھے نبی کے گھرانے کے نہیں تھے لیکن اپنے نبی سے عشق کیا آشق رسول بنے تو اللہ تعالی نے وہ فضیلت دے دی کہ آج ہر جمعہ میں امام جب خطبہ دیتا ہے جمعہ کے دن تو یہ کہتا ہے افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق کی بشر نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہیں ابو بکر انیس صدیق وہ ابو بکر صدیق ہے تو نبیوں کے بعد انسانوں میں درجہ بلند کیسے ہوا ابو بکر کا صرف عشق رسول کی بنیاد آج آلہ حضرت فاضل بریلوی رشتہ دان نہیں ہم لوگوں کے لیکن آج الحمدللہ چاہے اندوستان چاہے پاکستان پوری دنیا میں آلہ حضرت کا خطبہ پڑا جا رہا ہے کیسے لئے صرف عاشق رسول ہونے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبی سے عشق کیا تو اللہ نے وہ عزت دے دی کہ پوری دنیا میں ان کا چرچہ ہو رہا ہے کوئی نبی تھوڑی تھے ماد اللہ نہ کوئی صحابی تھے نہ طابعین تھے نہ طبع طابعین تھے نہ عائم مجتہ دین میں سے تھے لیکن عاشق رسول بنے اللہ کے رسول سے محبت کی تو اللہ نے اتنی عزت عطا فرما دی کہ ہر مومن کے دل میں ان کی اہمیت صرف کسی لیے اس کے رسول کی بنی اسی لیے بریلی شریف نے بریلی نے بمبئی میں ایک دفعہ جلسہ ہوا تو حاسمی میاں کو سب لوگ جانتے ہوگے کہ چوچا کے حاسمی میاں تو ان کے اببہ محدث آدمی ہند کو بمبئی والوں نے بلایا ہے حاسمی میاں کے اببہ محدث آدمی ہند کو بہت بڑے محدث تھے ان کے اببہ ان کو بمبئی والوں نے جلسے میں بلایا اوالہ حضرت کے صاحب زادے مفتی آدمی ہند کو بلایا جب یہ دونوں لوگ بمبئی پہنچے اور اسٹیج کے اوپر پہنچے تو دونوں بزرگوں نے مصافہ ملایا تو محدث آدمی ہند کا ہاتھ آلہ حضرت کے صاحب زادے مفتی آدمی ہند نے چوما اور محدث آدم نے مفتی آدم ان کا ہاتھ چوما انہوں نے ان کا چوما انہوں نے ان کا چوما تو محدث آدمی ہند کے جو مرید تھے آج مرید بہت بڑے دلال ہو تھا پیران کے جاتے مرید ہیں سب نہیں لیکن کچھ مرید دلال ہو تھا اوہ لڑاوہ تھا اپنے پیر کے تاریخ دوسرے پیر کے برائی تو جب تم دوسرے پیر کے برائی کوئی ہو تو تمہرے پیر کا برا نہ کہیں بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا رہا رہانہ ہی کرو نا حضور نے فرمایا تھا ایک دفعہ صحابہ سے کہ میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے تو کہا سنو جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دوگے تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا نہ دیے ہوتے نہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو ایسے مرید دلال ہوتا ہے کچھ جو اپنے پیر بڑھائی دوسرے پیر بڑھائی تو کچھ دلال رہے ساتھ ہے تو محدث آدم سے کہا حضور آپ سید ہو یہ پتھان ہے انہوں نے آپ کا ہاتھ چومہ تو اچھا کیا کیونکہ آپ سید ہو اور آپ نے ان کا ہاتھ کیوں چوم لیا آپ تو سید پتھان کہا آپ نے چوم لیا تو محدث آدم بہند نے جواب دیا تھا کہتا سنو مفتی آدم نے میرا ہاتھ چومہ سید ہونے کی وجہ اور ہم نے ان کا ہاتھ چومہ ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سبحان اللہ کہ عالی حضرت اور عالی حضرت کے صاحب زادگان نے جو نبی سے عشق کیا ہے اس دور میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے تو سب سے بڑی دولت تھا عشق رسول اسی لئے حضرت عمر کہتے تھے اللہ مجھے ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا دیتا اچھا جو بتاؤ جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتے چھٹے زیادہ تاہرہ تھے جیسے سونا بہت قیمتی دوار برک کے سو جاؤ تو بچی بولو سونا گھرمہ رکھا جاتے وہ کے بات گھرمہ اسے نہیں بکسم رکھا جاتے کہ کوئی اٹھائے نہیں ایسے اس کے رسول کی دولت ایسی بچاؤ اس کے چھٹے بہت گھونتے ہیں جائیں ہیں آپ کے پاس کہیں چلو مسجد میں دین کی بات سن لو تو کہیں دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نبی رسول کچھ نہیں کر سکتا ہے لیادہ یا رسول وغیرہ کہنا شرک ہے بتائی سمجھ جبکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسے صحابی ہیں جن سے مسلم بخاری میں پتہ نہیں کتنی حدیث روایت بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں ان کا پیر سوج گیا پیر میں بہت تکلیف ہوئی بہت تواکر آج کرایا نہیں ٹھیک ہوا تو لوگوں نے کہ عبداللہ بن عمر اتنے دن سے علاج کرا رہے ہو شفا نصیب نہیں ہو رہی ہے لہذا جس سے تم کو زیادہ محبت ہو اس کا نام لے لو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے تمہیں شفا عطا فرما دے تو جب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو رائے دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کس کو پکارا روایتیں پڑھو تو پتا چلے گا انہوں نے کہا محمد اپنے پیغمبر کو پکارا روایت امی اللہ تعالی محمد کے نام کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں شفا عطا فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ پکارا اور ہم کہیں تو دین کے نام پر بلا بلا کے ایمان چھین تے ایسے دین کے نام پر بلے سلام نہ پڑھا کر گانا ہو ماد اللہ کہتے مصطفی جان رحمت تو مولانا احمد رضا کی بیٹیا ہو توبہ توبہ کتنے بڑے آپ کیا کہا جائے بتاؤ مصطفی جان رحمت مصطفی حضور کا نام ہے اور جان رحمت یعنی رحمت کی جان ہے میرے مصطفی آوکہ کہ دیتے ان کے بیٹیا نام اپنے بیٹیا سلام پڑھا یہ کتنی جھوٹی بات کسی جھوٹ نہیں بولنا چاہے کسی کو تحمت لگانا بھی اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے تحمت کی صدا اسلام میں اسی کوڑا ہے جو ایسی بات کہہ دیں اس کو اسی کوڑے لگاؤ کہ جھوٹی بولی کیوں بولنے ہو کسی کو تحمت کیوں لگا رہے ہے جب کی قرآن کریم میں صاف صاف ہے اے ایمان والو نبی پر درود پڑھو لیکن کچھ اور خوب خوب نبی پر سلام بھیجو بے سکھ سبحان اللہ جیسے بہت سے نوجوان نالائق ٹیپ جو نماز نائی پڑھا تھے بدماش ٹیپ ہوتے نا ان سے کہا چلو آذان ہوئی چلو ملہ جی نماز کہا تو قرآن ماں تو ہے کہ نماز کے کنارے نہ جاؤ کہا قرآن کہ نہیں لکھا قرآن ایوہ نماز کے قریب نہ جاؤ ملہ جی تم بار بار کہا تو چلو چلو لیکن وہ بے حودہ پوری بات نہیں یاد کر نہیں پوری بات قرآن میں ہے ایوہ نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکار در حال لیک تم نشا میں ہو نشا میں ہو تو قرآن نے نشا کی حالت میں منع کیا ہے اوپن بات بتایا تو ایسے ہی دنیا ہے لوگ اپنی بات کرنے کے لئے قرآن و حدیث کو چھپا لیتے لہذا اس کے رسول بہت بڑی دولت ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرو بچانے کی کوشش کرو اس کے چھٹے بہت جیسے کی مولانا بنور بشی لکھتے ہیں کہ ایک مرغہ درخت پر بیٹھا ککرو 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 کرے باہر دیکھو مرغہ بھی بڑا خوش نشیب جانوار ہے اس کا تذکرہ حدیث پاک نہیں آئی میرے پیغمبر حدیث میں فرماتے ہیں لوگو لا تصب بد دی کا اے لوگو مرغے کو گالی نہ دیا کرو مرغے کو برا نہ کہو لئنہ یو قدل صلات اس لئے کہ مرغہ نماز فجر کے لئے جگایا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے لوگو نماز فجر کے لئے تم کو بیدار کیا کرتا اس لئے مرغے کو گالی نہ دیا کرو اے اگر کوئی مسلمان ہو کر صبح اٹھ اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لئے بیدار کر دے اپنے پڑوسیوں کو بیدار کر دے تو اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں گے لہذا آئے لوگو صبح اٹھا کرو جانور سے سبق سیکھو نہ انسان سے سیکھو تو جانور سے سبق سیکھ باہر بیٹھا پیڑ پہ ککرو 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 کر رہا تو قریب میں کہوں بھیڑیا رہا بھیڑیا جانا تھا جب بھیڑا کہا بھیڑیا رہا جب وہ مرغا کعواز سنی ستو کہ موہمہ پانی آئے اب وہ ڈھونڈے لاک چٹ پٹ چٹ پٹ کہاں مرغا لاؤ شکار کر اور جب ڈھونڈا ڈھونڈا پہنچ بھیڑیا تو دیکھ اس کو پیڑ پر ہے اب بھیڑیا کے کونوں جگار نہیں لگے اوپر چڑھا کر اب بہت پریسان کہ مرغا کا کیسے شکار کر تو ایک جگار لگے سمجھ مہاب تو مرغا سے کہا کہا بھیڑیا اللہ تعالی بولنے کی جب ایک بھیڑیا بولی تھی تو لوگوں نے تعجب کیا بھیڑیا ہو کی بول رہی تو اس نے کہا تھا کہ تم بھیڑیا کی بولی پر تاجب کر رہے ہو اس سے زیادہ تاجب تم کو اس وقت ہوگا جب مکہ کی سردیبین پر ایک آخری نبی آئیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کریں گے اپنی رسالت کا اعلان کریں گے تو تم کو اور زیادہ تاجب ہوگا بہرحال اللہ جسے چاہے بولا دی تو بھیڑیا کہ کوئی جبارے نہیں لگ تو مرغہ سے کہا کہتا ہے موزن صاحب آپ نے ادان دے دیا ہے اب نیچے اتر آئیے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے سوچیں نماز کے نام پر بلائے مرغہ سمجھ گیا کچھ نہیں آج نماز کے نام پر بلائے گھم کا چٹ کر رک چاہا تھا مرغہ بھی نہیں سمجھ گیا بھیڑی تو مرغہ بچارہ بڑی مایوسی میں ہر بہر دیکھ تو قریب میں ایک دریہ تھی دریہ میں شیر پانی پی رہا تھا جنگل کا مرغہ جانتا تھا کہ شیر پانی پی کے روزانہ دو پہر میں اسی پیڑ کی نیچے آرام کرنے آتا تو مرغہ نے بھیڑیے سے کہا کہ ملہ جی ہم نے اضان دے دی اب آپ رکھئے امام صاحب دریہ میں وضو بنا رہے ہیں اب ہی آ رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھی جائے اب بھیڑیے بہت خوش اور چٹ پٹ چٹ پٹ کرے لاگ کے لاغ اس کے اور کونوں مرغہ ہیں یہاں وہاں دیکھ ہے لاگ اتنے میں جو شیر دریہ سے پانی پی کر جھومتا جھامتا جب بڑھا پیڑ کی طرف اور جب پیڑ کے قریب پہنچا بھیڑیے کی نگاہ پڑھی تو بھیڑیا پونچ دبائے کے بھاگی جب بھاگی سٹ پٹ تب مرغہ نے کہا رہے ملہ جی کہاں جا رہے آو امام صاحب آگے تو بھیڑیا کہتے ہیں مار وضو ٹوٹ گیا ہے مضو بنا ہو یہی حال لوگوں کا ہے اے لوگو عشق رسول دل میں پیدا کرو پھر نماز پڑھو تو نماز میں بھی لطف آئے گا آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ آج ہماری ماں بہنیں چاہیں تو الحمدللہ کوئی بچہ جاہل نہ رہے حضرت غوث پاک بڑے پیر کی ماں غوث پاک پیٹ میں رکھا تھا اور نو مہینہ کے اندر اٹھارے پارے کی تلاوت کی تھی تو غوث پاک اٹھارے پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے پتا چلا حضور جو فرماتی اطلب العلم من المہدی اے لوگو تم ماں کی گود سے علم دین حاصل کرو ماں چاہے تو اپنی گود سے بچے کو دین کی دولت عطا فرماتے یہ بڑا مدرسہ جو حضرت کھول رہے مدرسہ غادیہ مسودیہ تاج اسریہ یہ مدرسہ بعد کا ہے پہلا مدرسہ کون ہے حضور فرماتے سب سب پہلا مدرسہ ماں کی ہی میں کلمہ یاد ہو جائے بچہ اگر لوریا بچہ رو رہا بچوں کو لوریا دے اور ماں الحمد شریف پڑھے تو الحمد اللہ قرآن پڑھنے کا سواب ماں کو ملے گا اور بچہ سن سن کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے گا بیش سبحان اللہ اور ماں جب قرآن رسول اللہ نبی کی بیوی حضرت آئشہ فرماتے اللہ کہ رسول نے فرمایا قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو جاننے والے قیامت کی دن اللہ تعالی ان کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا فرستوں کے ساتھ اللہ تعالی قرآن پڑھنے والوں کو اٹھائے گا تو آج اگر میری ماں بہنیں بچوں کو کھلاتے سمیں اگر قلواللہ پڑھتی رہیں اور کھلاتی رہیں تو الحمدللہ بچہ قرآن جان قلواللہ کو یاد کھلتا رہے درود شریف پڑھتی رہے جیسے کل کی ماں اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا گے درود کی تھپکیاں دیتی تھی کی سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے اپلے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر اور اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر بے سک سبحان اللہ تو وہی بچے ہوتے تھے جو ادان ہوتی تھی تو مسجدوں میں نظر آتے تھے اور اعلان جنگ ہوتا تھا تو میدان جہاد میں سر گٹ آتے نظر آتے تھے ماؤں کی درس آتے آج کل کی مہتاری نہ کلمہ نہ درود جہاں لے رویلہ کی کہاں درود کہاں کلمہ یاد نہیں جہاں رویلہ کی بہوکا اٹھا بس طرح پٹکی ہیں تکہ بھدر بھدر اللہ جانے کہاں سی یاد کہ لیتے اور چھوٹ موڑ کہانی نہ یاد کہیں ہتتی بڑی کہانی ہے کہ دیر تک پیٹ تھے گی لیرکا دیرکا مارے سو جات ہم تو دیہاتی آدمی دیہات میں میرا گھر ہے لڑکوں کا مدرس الگ ہے لڑکیوں کا الگ ہے تو ایک لٹا کہیں سو جا سو جا کھنت منت دی کھوڑی پائیں کھوڑی لے گنگ بہائیں گنگ مات بارو دیہن بارو لے بھجوک دیا بھجوام کا لاوہ دیہن لاوہ لے کے کھیر بنائیں سب گھر کھائیں کانی بلائی کہیں چھو تب پھوم چھوڑی اب بتاؤ ایم جب پھوم چھوڑی ہے تو لے رکا مسلمان بنی کتنی بڑی جھوٹھی نہیں بتاؤ کھیر بناوا سب گھر کانی بلائی بتاؤ ہم بڑھائے کے ناج تک کانی بلائی نہیں دیکھ پا آئی روز کھیر بنائے بنا کانی بلائی جب بتاؤ مہتاری جھوٹھی نہیں تو لے لہذا آج ہماری ماں بہنیں اگر چاہیں تو آج ہمارے بچے الحمدللہ مسجدوں سے دور نہ ہو قرآن سے دور نہ ہو یہ انسم میں ہاتھ اگر ہے تو ہماری ماں بہنوں کا بچوں کو جس طرف چاہیں موڑ دیں بچپن میں جدھر چاہیں بچوں کا رخ کر دیں اسی لئے بے عدب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں بے سکتی بے عدب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں مادن زر مادن فاولاد بن سکتی نہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلک آنا حضرت مسلک آنا حضرت مفتی رفیق صحف خندہ پوری نارے تکبیر نارے رسالت زندہ باز سبان اللہ اس لئے لوگو نیک عورتوں سے رشتہ کرو تاکہ عورتیں گھر میں آئیں تو الحمدلللہ بچوں کا صحیح رخ نہیں مل سکیں بچے تمہارے نیک ہو سکیں حدیث پاک میں آیا ہے وفد اللہ صلات حضور فرماتے ہیں کہ تین لوگ اللہ کے مہمان ہیں تین بندے اسے ہیں جو خدا کے مہمان ہیں اے لوگو خوش نصیب ہیں وہ انسان جو خدا کا مہمان بن جائے آج غریب آدمی کا مہمان آئے اور پردھان کا مہمان آئے تو کس کی عزت زیادہ کریں گے بولو پردھان بیدھائک کا کوئی مہمان آجائے تو لوگ زیادہ عزت کریں گے کہ بیدھائک یہ کا مہمان ہے اور مقمنتری کا کوئی آج میں آجائے تو اور زیادہ لوگ کریں گے مہمان تو اے لوگ ایسے سوچ لو یہ تو دنیا دار ہیں لیکن جو خدا کا مہمان ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا تو حضور فرماتے تین لوگ اللہ کے مہمان صلاح تین لوگ خدا کے مہمان ہیں نمبر ایک پر کون ہے حضور فرماتے المجاہد فی سبیل اللہ اللہ کرام جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے بے شک سبحان اللہ دیکھ سوچو درہ یہاں کہتے ہیں 26 آیت ہیں جن سے جہاد کا سبق ملتا ہے ان کو نکال دیا دیا ارے انہیں 26 آیتوں کی برکت کی آج ہم ہندوستان میں آدادی کا سانس لے رہے ہیں بے شک سبحان اللہ انہیں 26 آیتوں کی برکت کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہندوستان میں ورنہ اگر یہ جہاد والی آیت ہے نہ ہوتی تو چودہ سو عالم دین جو انگریزوں سے جہاد کا فتوہ دے کر گئے اور موت کا جان پی لیا چودہ سو عالم نے لگ بھگ اپنی جان قربان کر دی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لئے کس بنیاد پہ اسی جہاد کے نام پر اے ہندوستانیوں تم کو خوشی ہونا چاہیے کہ قرآن کی برکت ہے کہ آج ہم سب ہندوستان میں آزاد ہیں ورنہ گر آیت جہاد نہ ہوتی تو جہاد کا جذبہ نہ ہوتا تو آج ہم لوگ انگریزوں کی غلامی میں مبتلا رہتے قرآن کا احسان ہے پورے بھارت کے اوپر کہ آج الحمدللہ جہاد کی آیتوں سے ہم کو ہندوستان میں فخر کے ساتھ رہنے کا موقع موقع اور وہ جہاد اس طرح نہیں ہے اسلام میں نہیں تا کہ کسی کو چھیڑو جہاد کا مطلب یہ کہ چھیڑو نہ کسی کو لیکن اگر کوئی چھیڑے تو اس کو دفاع کرو دفاع کا مطلب دفاع مطلب روک روکو جیسے ہم مارے نا کسی کو لیکن اگر کوئی ہم کو مارے تو ہمارے لئے کہا ہے کہ فوراً ہاتھ اٹھے کی نہ اٹھے ہاں بولو مارے لئے نہیں رکھے کوئی مارے تو تو وہی اس میں ہے کہ وہ روکنا ہے دفاع کرنا ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ لیکن اگر تم کو کوئی چھیڑے تو پھر اس کا دفاع کرو اسلام نے کتنا مکہ میں رہے لوگوں نے ستایا تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے لیکن جنگ نہیں کیا جہاد نہیں کیا حبشہ سے پھر لوگوں نے چھیڑا تو مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا مدینہ چلے گئے لیکن پھر وہاں جھوٹے ہیں وہاں بھی جہاد کے لئے تیار ہیں تو جب وہ سامنے آگئے مارنے کے لئے تو کیا اسے بیٹھے رہو گے مارو تب مجمورا بول نہ پڑ گے تو جہاد کا اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرو یا کسی کو مارو پیٹو جی اس میں مطلب یہ ہے کہ تم چھیڑو نہ کوئی چھیڑے تو اس کا دفاع کرو یعنی اس کو روکو اب روکنے میں ہاتھی پائیں ہوتی ہے روکو جیسے گورنمنٹ ہے آپ کو لیسن دیتی ہے بندوق دو تو کیا بندوق کی لیسن دیتی کہ جاؤ جان سب کا مارو کسی لیسن دیتی گورنمنٹ بتاؤ دفاع کے لئے بندوق رکھو تاکہ تمہارے جان مال کی حفاظت ہو جب تم پر کوئی حملہ کرے تمہاری جان مال کے اوپر تو تم اس سے دفاع کرو تو یہی وایت جہاد ہیں بات میں نازل ہوئی چھبیس آئیت ہیں چوبیس آئیت ہیں تو دفاع کے لئے نازل ہوئی کہ تم کسی کے جان مال عزت آبرو کو نہ چھیڑ نہ لیکن اگر تمہارے جان مال عزت آبرو کو کوئی چھیڑ تا ہے تو تم دفاع کرو ساموش ایسے بیٹھے نہ نہ آئے ایک جہاد اصغر اور ایک جہاد اکبر ایک بڑی جنگ ہے ایک چھوٹی جنگ اب بڑی جنگ کونے چھوٹی جنگ کونے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جہاد کر کے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں چھوٹی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں یہاں لڑائی کہا اب تو ہم لوگ گھر میں جا رہے ہیں اور جہاں جنگ ہوئی گردن اکٹی خون بہے لوگ شہادت پائے تلوار چمکی اس کو آپ کہتے ہیں چھوٹی لڑائی اور گھر میں جانے آرام سے کھائیں گے پی گے رہیں گے آپ کہ تو بڑی لڑائی تو سرکار فرماتے سنو میدان جنگ میں مارنا مر جانا یہ تو آسان ہے لیکن گھر میں رہ کر کے اپنے نفس سے لڑنا یہ آسان نہیں گھر میں رہ کر نمازوں کی پابندی کرنا گھر میں رہ کر نماز و روضہ کرنا اپنے مال کا صدقہ کرنا یا اس سے بھی کٹھن کام ہے مار نہ مر جانا آسان ہے لیکن گھر میں رہ کے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا ہے بہت مشکل کام اسی لئے حدیث پاک میں سخت تکلیف کے وقت سخت تھنڈا کے وقت مکمل وضو بنانا جب پانی چوئے دھلنا چاہے تو مکمل وضو بہت سے لوگ جاڑا میں کون میر بنا ایسے لوٹم پانی لہے جہیں تک کھلی آئی سے لہے بس جانو مو دھو اگھو 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 یہ مو دھو اگھو چپڑ بھو اگھو لیبر کہ یہاں اور پھیل آئے یہاں گان مو دھولنا پورا پورا پانی ڈالو یہاں سے لے یہاں تک پانی بہ جائے اس باغ الوضو یل مکار سخت تک لیف کے وقت مکمل وضو بنانا اور وَقَسْرَتُ الْخُوتَ الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا مسجدوں کی طرف زیادہ تو جب مسجد تم آؤگے تو قریب والا سو قدم آئے گا چل کے تو تم پانسو قدم چل کے آؤگے تو حضور فرماتے قَسْرَتُ الْخُوتَ الْمَسَاجِدِ مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے آنا وَانْتَدَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتدار کرنا تو یہ تین کام مکمل وضو بنانا مسجد کے در زیادہ قدم سے آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتدار کرنا یہ تین کام کیا ہیں سرکار فرماتے فَضَلِكُم الرِّبَاد اے مسلمان یہی تو تمہارے لئے جہاد ہے یہ جہاد ہے جہاد پتا چلا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور نفس سے جہاد کرنا ہے بہت کٹھن کام اس لئے لوگو نمازیں پڑھو ہی ہی لبانہ کام کہ جاتے آج ہم نفاق ہوں آج ہم فریہ چوتر پر نکل بیٹ نہ پہی رمجانے تو ٹیبلٹ ہی بیماری بہت ہائی ہے ڈاکٹر اسے تین دفعہ دوا کار نے بچی ہوں تو ہیاں تو چار سو بی سی کہ بچاؤ پہ لے تو لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اس دن کیا ہوگا یہ مو نہ چلی یہ ان چار سو بی سی کیا جاتے مو بند ہو جی یہ اللہ قرآن میں فرماتا یوما نخت مو علی افواہیم اے لوگو آج کے دن ہم تمہارے موہ پر موہر لگا دیں گے موہ پر ٹھپا لگ جائے گا موہ نہ کھلی کچھ موہ سے نہ بول پہ ہو تب کیسے جواب دو ہے مو بند ہو جائیں گے یوما نخت مو علی افواہیم آج کی دن ہم ان کے موہوں پر موہر لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِم اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے یہ ہم رہے تمہرے ہاتھ بولی ہیں اللہ سے یہ بولی ہیں ہم لوگ میں ایسے گربے بولنا پہ یہ ہاتھ بولیں گے کہیں گے پروردگار یہی وہ ہاتھیں کی اس کے در یہ صدقہ دیا یہی وہ ہاتھیں کی آتوں کے نماغ میں اٹھے اور پتا چلا یہ ہاتھ سے کہوں اور کچھ کی ہو تو قبول لیں وَتَشْحَدُ اَرُجُلُهُمْ اور اس دن ان کے پیر گواہی دیں گے یہ گواہی کے لئے نہیں کی مولانا ذکر اللہ صاحب لیکن ہوا کوئی نہ چلی ہوا گواہی کوئی نہ چلی وَتَشْتَدُ اَرُجُلُهُمْ اللہ فرماتا ان کے پیر گواہی دیں گے وہ خود گواہ کڑے ہو جائیں گے پروردگار اس نے کیا کیا تو اس لئے اس دن کی آنے سے پہلے آمال اچھ کر یہ ہوا چار سو بیسی نہیں چلی جیسے کچھ لوگ ہیں بتاؤ بڑھو رہا بڑھو مرے لہا چار پان لڑھو رہا چار پائک دار بیٹھے اب بڑھو بڑھو ماملہ گڑ بڑھو 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 مر جی بڑھو جائداد خرید وہ مری ہو تو ہم لوگ کفن پوران کپڑا کے دے دنیا والے کہا کہیں بڑھو 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 دنیا والے چکر مر سارے ہم کا فسائد ہو رہے کہیں کہا ہے اب کہیں پوران کپڑا میں لپیٹ کے دھرے تاک منکر نکی جب حساب لے آئی ہے دیکھیں کفن پوران تو جنہ کی ہا تو بہت پہلے مری گاہی کا چھوڑو تو چھوڑ دیں اور نوہ کفن دائی کے لٹائی ہو رہے جوٹ جائیں کہ نہ جوٹی ہیں رہے اب بتاؤ ایسے چار سو بڑھو بڑھو پرے ہیں دنیا ہم تو دجالی کرتے لیکن مروک بات سوچے کہ ہوں ہم نکل جائے بھی ہر بہر کہیں زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے لوگو اس دن ہم موہوں پر پردہ لگا دیں گے تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پیر بولیں گے بڑی کٹھن منزل ہوگی تبر کی آلہ سرکار فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نکوئی حامی نکوئی آور جب منکر نکیر تبر پھارتے بھی آئیں کھڑے منکر نکیر سر پر نکوئی حامی نکوئی آور سبھان اللہ سبھان اللہ زندہ زندہ بہت کٹھن منزل ہوگا آج ہم تو آپ کے سامنے بڑے بگلہ بھگت بنے بیٹھے لیکن جب قبر قیامت کی دن ہمارے عمال نامیں کھولے جائیں گے ہم رہ ہو ایک آدمی مر ہم زندگی محجید منائی دیکھے کب وہ نہیں اور جب مر گین تو دیکھا کہ کپن میں ٹوپی لگا ہے تو ہم محر بس کہ جندگی میں ٹوپی نہیں لگوا پھائے اور مر ایک ٹوپی لگا ہے فرسطن کا دھوکہ دیکھا تھی ٹوپی اتھا رہا خلاف سنت ہے صرف جو ظالم رب بانی ہیں ان کو کتابوں میں بتایا گیا کہ ان کے لئے ماما دینی کی اجازت ہے باقی تین کپڑوں پہ زیادہ کرنا یہ خلاف سنت ہے اب بتاؤ کب ہوں ٹوپی نہیں لگوا ہے پھر مر ایک بار ٹوپی لگا دی یہ کیا ہے سب دھوکہ دینا ہے موت کو یاد کرو مرنا برحق صحاب گرام موت کو یاد رکھتے تھے اسی لئے گناہوں سے بچتے تھے اے میرے دینی بھائیو آپ سے یہی پیغام ہے کہ ماشاء اللہ آپ کے بستی میں بہت لمبی چونڈی زمین پہ ہمارے حضرت مولانا زکی اللہ صاحب قبلہ دار علم بنا رہے ہیں آپ حضرات اس میں بھڑ چڑھ کر کے حصہ لیجئے گاہے بگاہے ان کی مدد کریے یاد رکھو جہاں مدرسہ نہیں ہوگا وہاں مسجدیں بھی آباد نہیں ہوگی مسجدوں کو آباد کرنے کے لئے مدرسوں کی ضرورت ہے مدرس اللہ کے رسول نے مدرس نبی میں مدینے بولو اس مدرسے کا نام تھا سفا کیا نام تھا تنی بول دو یار بھئی کھول دو تنی یاد ہو جائے جائے لیکن اکثر بھائی لوگ ان کے موں میں گھڑکا ہے تو بھائی بھولیں تو کس کے بھولیں کرتا خراب ہو جائے جیسے خیری میں جلسہ ہو تو مقبول شیدہ کلکتوی ناد پڑھا کہیں سبحان اللہ تو بھولو نہیں کریں تو جب بہت جو ڈرے کہوں کیوں نہیں بولتے تو سب کھوپڑی حلاو ہیں لیکن موٹ نہیں آج آپ کہیں موما پکار پڑھے سب بھی چاہرے تو آج مجبوری ہے کہ ہمارے مو کھل نہیں پاتے ہو سکے اللہ توفیق دے تو ملا شریف کی محفل میں ساپ سترا مو لے کے بیٹھو تاکہ کم سے کم اپنے نبی پر درود تو بھیج سکت جب ملاد منا درود پڑھی تو جہاں درود پڑھنے کا موقع ہے وہاں ہماری ہوت بند اللہ کی رسول نے مدینہ میں سب سے پہلے مدرسہ بنایا تھا جس مدرسے کا نام کیا تھا سفہ تو اس پہ پڑھنے والے کیا کرتے تھے مکہ سے جو غریب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہ پڑھتے تھے سب کچھ تو مکہ چھٹ گئے تھے تنہ تھے جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو مدینہ کے انساریوں کے دروازے پہ جاتے تھے تم بھی لے کے تم بھی اور دروازے پہ آواز دیتے تھے لے چبوترہ والوں کے لے لے چبوترہ والوں کے لئے تو مدینہ کے لوگ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور اس تمبی میں خجورے ڈال دیتے تھے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے تھے اور وہ ہلا کر کے چبوترہ پہ صحابی کھاتے تھے اور رسول اللہ سے دین سیکھا کرتے تھے تو اے لوگو مدرسہ بناو مدرسہ میرے نبی نے بنایا ہے اس لئے حضور فرماتے مدرسہ تو بیتی مدرسہ میرا گھر ہے جہاں سب لوگ تنہ تنہ اپنے گھر بناتے ہو وہی سب لوگ مل کر کے نبی کے غلام و نبی کا ایک مکمل گھر بنا ڈالو دار الولوم کو بنا دو اللہ توفیق دے تو اس میں دل کھول کے مدد کر اور جیسے مدد کرو کہ اللہ تعالی وہیسے ہی آپ پر رحمت کا دروازہ کھول دے لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوچت ہے جان چلی جائے لیکن روپیہ نہ جائے ہاں ایسے ہے کچھ جان چلی جائے لیکن روپیہ نہ جائے اسے ایک آدمی رہے کمائے کمائے روپیہ بطوری بہت پہلے بات ہے روپیہ بطوری جب روپیہ چلا گوا سام جب لوٹ کام کھ تو پھر بکس جٹا پھر بکس کھول کے دے کھول بہت مگن مرا ہے کہ ہم گھرے نمبر نور دھرہ ہے سام دیکھ سویر دیکھ ایسا بکس کھول کھول دیکھ لگے تھے کون مجار بند کی ہے اللہ مرضی جب جمعہ کے دن آوا تو وہ کا نماز جمعہ سے کام کھول جمعہ دن کام کرے چلا گا وہ کا گھر مجید کے بگل امرہ ہے تو جمعہ میں ہم مولی صاحب تقریر کرے لگے کہ اقیم صلی اللہ وات زکاة اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی میں دونوں کو فرمائے قرآن میں ایمان والو نماز پڑھو اور مال کی زکاة ادا کرو ساتھ ہی میں ہے نماز زکاة زکاة دو چالیس میں ایک سو مٹ ہے جو نہیں دے گا اس کا مال از دہا صاحب بن کے قبر میں ڈسے گا حضرت قوریر کی حدیث بھی مولی صاحب سناوت رہے مسجد ایک بگل موکے گھر رہا ہے جب وہ سنائن مولی او رتیہ سنی سکے کی سو مٹ روپی نہ دی از دہا صاحب کھاٹ تو سنی تو دیران بگس کھولی سو کے روپی کھولی تک لے گئے مسجد مہ لیو مل بھی روپی کھاٹ لی ساڑھے سلطان نے دی آئی کپڑوں باند مرد سام کے لہوٹا کام کھے تو بکس بکس کھولی تک گٹھی کھولی کھولی کھڑ سی اٹھنی نیچے گری خودرہ سب نیچے گری کھڑکا کہ سو کے نوٹ با کھولی گینی تو دیکھ ساڑھے سلطان لگے تو رتی گوری اس کہ سیا ہی روپی کس کہ سو کے نوٹ در آیا دھائی کھو گی تو کہ سری محجین محمد مولی صاحب کہ سو ماں دھائی روپی زکاة ہے ندی تو دھائی ساپ کھٹی تو دھائی روپی زکاة دھائی ہے کھن بخت کھیں زندگی پہلی دفعہ سو کے نوٹ پارا وہ ہاتھ رائے دارے زندگی نام پر دے ہم مانگے جی ہوا مانگ لاؤ نہیں تو ہم گھر چھوڑ دے رہی نہ گھر چھوڑ دے بھم کہ چھوڑو چاہے رہو ہم جائب نہ مانگے ہم کون مولے جی مانگے لائے 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 جائب لائے 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 سے پار بھوا بھا کھڑ بھڑا گیر 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 ہاتھ اٹھاو تو اٹھائے چھوڑ دے بھردے سے گیر جائے تو دیکھیں لوگ چیک وہ کہ یہ صحیح میرے گا تو وہ کہ اپن اپنے اپنے تیار ہر لائے اب آپ سوچ ہتی دیر تک کہاں لیکن زندگی موت سب اللہ کے دست قدرت میں قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی اللہ کسے کہتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں بنایا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو موت ہمارے تمہارے بس مہائی نہیں تو وہ سانس رو لی اب کے ہاتھ پہ جب ڈھیلے لوگ پہ جان مری گا تو کپنا ایک تیار ہی لگ نوہیں تو نہائی پہ جہر بلٹیں پڑا رہا پر نوہا میں پہ پھر کفن پہنے کبھو سابون تو لاگ نوہ جنگی مکی جب میرے آدمی رہا جو جمع دن رکت رہے تو آخری بار رہا تو سوچ نوہ آج کو نوہ نوہ کفن پہنے جب جنازہ بن تیار وہ لوگ لئے چھلے کبرستان تو وہ کیا رتیا سوچ جہاں دبئی ہیں تو عورت ہے محبت تو رہوڑی پیچھے سے کہ بھائیو بھائیو اللہ گواست ہم آدمی کے جنازہ رکھ دور ہو جائے آخری بار ہے ہم اپنے آدمی سے کچھ بات کہیں تو لوگ رکھ دیں چلے گے جب دور ہوئے گے تو بھورتیا گئے اور وہ کان میں چھپے کہہیش 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 کبر تیار رہے جبائے دیں رہے اٹھ پر اٹھ پر چلی آو چلی تو کہہا تھے ڈھائی روپے والے آئے گے بتاؤ اتنا بڑا بیغیرت رہے کہ کئی سے کئی سے لوگ دنیا میں آر جب کہہیش کہ دھائی روپے لے تو کہہیش اٹھ پر تو نہ لے تو کہہ بھاگ چلا چلا نئے اٹھا بشاری عورت چلی جب چلی تو لوگ گئے اٹھائیں جنادہ اور اپنا قبرستان پھانچے وہ نماز پڑھ گے جب قبر میں رکھن اور لکڑی جوڑن لکڑی جوڑ کے مٹی دے جات رہے تب تک عورت یا اب مری جن اب نہ بچھو پھر دوڑی کہ بھائی اللہ واسطہ روزہ ذرا بھی مٹی نہ دے ہمار آدم ذرا آخری بارے ہم کچھ اسے باتی آئے لگ پھر دور ہوئے گئے دور ہوئے گئے اور رتیا کے بچھاری لکڑی ہٹائے کبر مہتر بہوڑی ڈھیٹھ رہے آج کل مہر تو نہ جائیتی بہت ڈھیٹھ رہے کبر مہتر کبر مہتر کبر مہتر مہتر کبر رہے رہے لکڑی جوڑ دینے پار رہے رہے تو کہتے دہری بھول لے ہی ہے تو کہیں سوکہ تو نہ لئے تو کہتے بھاگیا بچھاری ریچے لیے جب رہے نکلیے تو جب نکلیے تو لوگ آئے کریں ممتی دیکھا تو عراتیہ سے پوچھا تیں کچھ بات چیت بھے تو کہتے ہمارا آدمی ہم سے وسیعت کی کہ ہم مرگن کوئی نیکی نہیں کہی پاوا ہے لہذا ہمار گھر مسجد کے نام بھائی نام کہی دی جب وہ سنی ست کھڑ بھڑائے کہ سارے اٹھائی گیرین ہم دھائی روپیہ کھا دی جان دی دی تھے اور تو گھر و مجد میں لکھا جاتے کم بخت کہوں کہ تو ایسے ایسے نالائک پڑے ہیں کہ روپیہ نہ جائے جان بھلی ہی چلی جائے اللہ دے تو اللہ کے نام پر دو میرے پیغمبر فرماتے ید العلیہ خیر من ید سفلہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اللہ دو دے تو صدقہ خیرات کرتے رہو اور اے میری ماں بہنوں تم بھی صدقہ خیرات کرتے رہو ایک مرتبہ رسول اللہ کی بیویوں نے حضور سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول ہم گیرہ لوگ آپ کی نکاح میں ہیں قیامت کے دن ہم گیرہ میں سے سب سے پہلے آپ سے ملاقات کس بیوی کی ہوگی تو سرکار نے فرمایا قیامت میں میری ملاقات اس بیوی سے پہلے ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوگی اتتہ کہ حضور چلے گئے تو اس کے بعد عورتیں اپنا ہاتھ ناپنے لگیں اس کے بعد سرکار لوٹے تو حضرت آئیسہ بیٹھی رو رہی تھی پوچھا آئیسہ رو رہی ہوں کیا ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ قیامت میں میں اپنی اس بیوی سے پہلے ملوں گا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو سب سے ہاتھ نہ پا گیا تو سودا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا میں اس لئے بیٹھی رو رہی کہ قیامت میں میری ملاقات آپ سے بعد میں ہوگی تو حضور فرماتے آئیسہ تم نے سمجھا نہیں لمبا ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جو میری بیوی اپنے ہاتھ سے صدقہ خیراز زیادہ کرے گی اس سے میری ملاقات ہیں تو ہے میری ماں بہنو نعرے تکبیر نعرے نیسالہ نعرے نیسالہ جشن دستار بندی نعرے تکبیر حضرت اللہ مولانا مفتی رفیق نبولی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے نیسالہ تو میرے دینے بھائی یہ گزارش ہے کہ قرآن پڑھو پڑھاؤ نمازوں کی پابندی کرو اللہ دے تو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات پڑھوسیوں کو کرو یتیموں کو کرو غریبوں کو کرو مدرسوں میں دو مرنا برحق ہے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مقصرت فرمائے اور یہ سوچ لو کہ کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر کوئی دم کے چہ چہ بل بل اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اسلام علیکم منی تبار بار